یوپی الیکشن کے لیے ایک یجارہی تیاریوں کے ترمیان اتر پردیش میں موجود امائیم سپریمو بیرسٹر اسود الدین اویسی نے ایک جلسے عام سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسود الدین اویسی کی زبان ان بیواؤں کو انصاف دلانے کے لیے ان بچوں جن کو یتیم بنا دیا گیا ہے ان کے اس انصاف کے لیے بولے گی میدیا یہ چاہتا ہے کہ اسود الدین اویسی کی زبان ان بیواؤں کے لیے انصاف کے لیے انصاف کے لیے گی اسود الدین اویسی کی زبان ان بچوں کو جن کو یتیم بنا دیا گیا ان یتیمو کے انصاف کے لیے انصاف کے لیے انترائی گی اسود الدین اویسی کی آباد ایک جلس کا جام نہیں ہے بلکہ ان غیور نوجوانوں کے کاموں کو ان کے امیدوں کو پورا کرنے کا نام منلس اتحاد اور مسلمین ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں حمد اور حوصلے کو پلند رکھئے اور منلس کا ساتھ کیجئے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وزیراعظم نریندر موضی نے ملک میں آکسیجن کی دستیابی گلے کر جمعہ کو ہائی لیول ریویو میٹنگ کے کورونا کی سیکنڈ ویو کے دوران ملک کے کئی ریاستوں میں آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی اور اسپتالوں میں سہنکڑوں مریضوں کی موت ہو گئی تھی پی ایمو کی جانکاری کے مطابق ملک میں پندرہ سو سے زیادہ پی ایس اے آکسیجن پلانٹ قائم کیے جا رہے ہیں پی ایم کی ایر فنڈ کی جانب سے قائم کیے جا رہے آکسیجن پلانٹ سے خریب چار لاکھ آکسیجن والے بیڈ قائم کرنے میں مدد ہوگی ہدایہ جونیور کالیج کامیابی دونوں جہاں میں زیر نگرانی مستر محمد ریاست دین رانک اورینتد کوچنگ فر نیت، ایم سیٹ، آئیت اور سی اے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے الہائیدہ بیلڈنگ چوز دین دنیا ویل فالوز یو ہدایہ جونیور کالیج ایڈمیشنز آر اوپن مہنری پٹم، حافظ بابا نگر، سانتوش نگر، ہیدراباد